ریلیز ہونے سے پہلے ہی لیک ہو گیا گدر ٹو کا سب سے خاص سین اس بار ہینڈ پمپ نہیں کھمبا اکھارتے نظر آئے تارہ سنگھ تو لوگوں نے بجائیں تالیا دشمنوں نے زنجینوں سے باندھ رکھا تھا اور سامنے تھی سمرت تب ہی تارہ سنگھ نے مچا دیا گدر دیکھئے گدر ٹو کے اس زبردست سین کا لیک ویڈیو مووی کی دمداری کا اشارہ آج مل ہی جائے گا سنی دیول کی گدر ٹو کو لے کر لگاتار ہائپ بن رہی ہے ہر کوئی ابھی سے اس فلم کی کہانی اور اس کے ایکشن کو دیکھ لینے کی اچھا ظاہر کر رہا ہے ایسے میں چوری چھپے ہی صحیح کسی نے درشکوں کی تمنہ پوری کر دی ہیں پوری فلم نہیں تو کم سے کم ایک سین تو سامنے آ ہی گیا ہے شوٹ کے دوران کا ویڈیو دیکھ کر آپ بھی سنی دیول کا انداز دیکھ کر تالیاں پیٹنے لگیں گے درسل گدر ٹو کے شوٹ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں سنی دیول خمبے سے بدے ہیں اور خمبہ توڑ کر کئی لوگوں کا سامنہ کر رہے ہیں لیک ہوئی ویڈیو میں آؤڈڈور ایک سین شوٹ ہو رہا ہے جس میں وہ اور سمرت کور کو خمبے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا ہے آس پاس کئی سینکوں کے ساتھ کچھ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ایکٹرز کو بچانے کے لیے سنی خمبہ توڑ کر ان لوگوں کے ساتھ ایکشن میں دکھ رہے ہیں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ فلم کے پہلے پارٹ میں ہینڈ پمپ اکھاننے والے تارا سنگھ اس بار خمبے کو توڑ دیتے ہیں سنی دیول اور امیشا پٹیل سٹار گدر ٹو کی شوٹنگ زور شور سے چل رہی ہے پہلے تارا سنگھ یعنی سنی دیول کا شوٹ کرتے ہوئے لک وائرل ہوا اور اب فلم کے ایک سین کی کلپ لیک ہو گئی ہے جس میں سنی دیول فل ایکشن میں نظر آ رہے ہیں انیل شرما کے نردیشن میں بن رہی اس فلم کی کہانی بھی کچھ دنوں پہلے لیک ہو چکی ہے پہلے پارٹ میں تارا سنگھ اپنی پتنی کو پاکستان چھوڑ کر آیا تھا لیکن اس بار وہ انہیں 22 سال بعد واپس لینے جائے گا ان کا بیٹا انڈین آرمی میں سپاہی ہے اور وہ اس کے ساتھ پاکستان جائیں گے اور اس بار بھی گدر مچائیں گے آپ کو بتا دے کہ سال 2001 میں آئی گدر کا دوسرے پارٹ کا پوسٹر 26 جنوری کے موقع پر ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم 11 اگست 2023 کو ریلیز ہوگی اس بار بھی مکھے کرداروں میں وہی چہرے نظر آنے والے ہیں لیکن اشرف علی جس کا کردار امریش پوری نے نبھایا تھا ان کے علاوہ کوئی اور چہرے اس میں نہیں ہوں گے گدر ٹو میں امیشہ پٹیل ہی شکینہ کا کردار نبھا رہی ہیں اور اتکرش شرما 22 سال بعد بھی تارہ سنگھ اور شکینہ کے بیٹے کے کردار میں دکھیں گے بتا دے کہ اتکرشیں سب فلم کے ڈریکٹر آنیل شرما کے بیٹے ہیں ان کے علاوہ سمرتکور لب سنہا اور منیش بادبھا بھی فلم کا حصہ ہیں دیورو ریپورٹ میڈیا حال چل موسیقی